بائی کرو شیئر کرو خالو کرو بشک نہ کرو اسلام علیکم ولکم بیک میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں خیر لیے سے ہوں گے الحمدللہ آپ کو بائی بھی ٹھیک تھا تو آج میں آپ کو پہلی بات آج تو نہیں کہنے والا کہ اتنے روزہ رہ گے کیونکہ آج ہے عید عید کا بل آگا اید ویڈیو اٹھا ہے جناب باہر آیا انٹر شنٹوں بنانے کے لیے میں نے بولا یہاں تھوڑا سی ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کر لیں انشاءاللہ اید شیس کی نماز پڑھ کر فریش ہو کر پھر آپ کو ملکے تو جناب ابھی آپ کا بھائی اپنا کپریش اپنے دیکھ رہا ہے شروع کمیس کا سوٹ جئے آپ کا بھائی کا جو ابھی آپ کا بھائی پہنے گا تو پہن کر پھر آپ سے ملتا ہوں آپ کا بھائی ہو گئے نا دو کے ریڈی تو ابھی نماز پڑھ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں پھر آپ کو اپنی پوری لوگ شکھ دکھاتے ہیں تو ابھی آپ کا بھائی عید کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ سب میرے یوٹیوب فیملی جتنی بھی دوست میری دیکھنا سب کو میری طرف سے عید مبارک دیکھ سکتے آپ کا بھائی بھی سارے تیار وغیرہ اور کچھ دوست کڑے میں ان سے آپ کو ملواتا ہوں عید مبارک مبارک کیا حال ہے اسلام علیکم کیارا شاہ جی عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک بھائی جہاں کیا حال ہے عید مبارک تو جناب آج آپ لوگ سے کچھ کوشن ہے آپ عید والدین کیا کرتے ہیں آپ اپنے عید کیسے گزاریں گے اور کیا کچھ کرنے والے ہیں ہماری عید اس طرح کی ہوگی ہے ہماری عید تو سو کے گزارتے ہیں لیکن آج ہم نے کہا کہ ویس بھائی کے ویورز ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لئے ہم لوگ کچھ سین کریں تو آج انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو انٹرٹین کرنے کے لئے کوئی چل سین کریں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ کو بتا ہے ایز عید بھی اسی طرح گزارنی ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان ترنگے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے ان ترنگے چھوٹے بچے اید ان کی ہی ہے ہماری عید کیا ہے ابھی جا کر سو جانا یا ایک دو فوٹوز بنانی ہے جو بس اور اس کے لاوہ کیا لیکن کوشی کریں کہ ایک دن اچھا نگلے تو ابھی تو آپ کا بھائی پہلے اپنے لوگ شکہ کو چیک کر رہتے ہیں آپ کا بھائی مکمل تیار ہو گیا پھر آپ سے مل موسیقی تو جاناب ابھی آپ کا بھائی پوری فرم میں آ رہا ہے ٹھیک ہی آپ کو بھائی مکمل لگائی ہوئی اید کا دن ہے یار سوڑا بہت تو کرنی ہے چھوٹے دن میں ہم لوگ پہنتے تھے لیکن اب جو اید کے دن میں یہ ہی ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ اپنا جو جتنے بھی دوستوں کے ساتھ ملیں گے کچھ دوست ابھی بھائی رہے ہیں کیونکہ ابھی دھوپ ہے آپ کو پتہ چھوٹے بچوں کی عید ہماری عید یہ ہی ہوگی کہ ابھی کوئی دوست ہو جائیں گے اور کوئی دوست بھائی رہیں گے تو آپ سب کو مہد ہے اسے دوبارہ سے بہت ساری عید مبارک آج کبھلا ہوگا ان شاء اللہ امید کروں گا اچھا بنیں اور کچھ دوست میرے آئے ہیں ان سے ملواتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کچھ آپ نے اسے مل چکے ہیں کچھ ابھی ملے گے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی اید آپ لوگ اپنے ملک میں اپنے شہروں میں جواہے کر رہے ہیں جیسے کہ پچھے دوست کچھ انہوں نے بیٹ سے میسیج کیے اید مبارک آہ جیسے کہ اید مبارک اید مبارک کہ اگر وہ یہ ویک ہے انہوں نے اید مبارک آہ جنہیں بھی میرے باہر کے دوست انہوں نے اید مبارک ملتے ہیں آگے انشاء اللہ ساتھ ساتھ آپ کو تو جناب ابھی ہو گیا شام کا ٹائم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اویس بھائی نے ایک دم سے کپڑے کیسے چین کا لی یار ایک دم سے چین نہیں کی کچھ ایسا سین ہو گیا تھا کہ صبح آپ کو پتہ ہے یار رشتداروں کے گھر جانا ادھر ادھر جانا چیزیں وغیرہ دینی یار وہ تھوڑ سے کپڑے ہوگے تک گندے تو میں نے بولا کیوں نہیں یار پینٹ شائل میرے پاس پڑھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ پہنتے ہیں اور یار اید کا صحیح بتاؤ نا وہ مزہ نہیں یار آپ میرا دل ہے کہ رات کو یہاں پر لگا ہے میلا تو میلے پر جاتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ آپ کو جا کر سارے جو ہے رونک وغیرہ دکھاتے ہیں یار وہاں کی دکانیں وغیرہ اور پورا وزر کرتے ہیں اور اید کا جو ہے اپنا بھی انجوائے کرتے ہیں چلے آئیں وہاں پر جا کر ملیں گے تو یہاں پر آپ کا بھائی آگیا میلے پر تو آپ کے بھائی نے بولا یہاں پر سب سے پہلے جو سٹال لگا ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رونک ہے کتنا مزا ہے یار بچپر کے دن مجھے یاد آگیا تو میں نے بولا پر سٹال سے سٹال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میلے میں آتے ہیں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ساری رونک اس چیز کی ہوتی ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھیں ایسی ایسی چیزیں جو میں نے بچپر میں دیکھی تھی اس کے بعد کسی شوپ پر نظر نہیں آتی بٹ یہاں میلے پر آکر وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کو ایک ایسکریم بیچنے والا دکھاتا ہوں وہ دیکھیں تو جناب ایسے ایٹم ایسے لوگ آپ کو یہاں پر ہی نظر آئیں گے یہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے موہ میں مسکرات آجاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں پر آسانے کے لیے آتے ہیں ساتھ نمنا کام کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر آپ کو حلیمہ سلطان کے پوری بوڈی میں آپ کی فیس وغیرہ لگا دیں گے رومن رنگ یا کوئی ریسلر یا کوئی بائیکر یا کوئی بھی فیمس پرسنیلٹی ہو اس کے اوپر یہ فوٹو لگا دیتے ہیں یہ چیزیں بھی آپ کو میلے میں نظر آتی ہیں اب ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں لیکن میں حران ہو یا یہ چیزیں ان کے پاس کیسے آتی ہیں تو یا میں نے پورا سٹال جو ہے وہ بڑے دھیان سے گھوما ہر چیز دیکھی ہر چیز ان کی جتنی یہ شوپس لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی گھر کے ساری کی ساری میں نے گھومی اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت زیادہ رائشتہ تو میں نے بولا کہ یا سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں اپنے سب دوستوں کو یہ چیک کرواتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں نے جانا ہے اندر میلے کے کیونکہ یا عید کا دن تھا اور عید کا دن میرا ویسے ہی بہت بور جا رہا تھا میں نے بولا کیوں نہ یا یہاں پہ چلیں مجھے پتہ لگا میں دیکھ رہا کہ بندے کہاں گئے ہیں ساری عید والدین پتہ لگا کہ یا ادھری قریب میں میلے لگے اور سارے لوگ وہاں گئے ہیں تو میں نے کہا یا میں یہاں کیا گار ہوں چلتے ہیں یہاں سے تو چلیں اب میں اندر ان ہوتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اندر ان ہو رہا ہوں یہ جو ہے جھولا جس کو ہم ٹرین جو ہے بچپن میں بہت زیادی لئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ جھولا جس کے وجہ سے میلے میں ایک الاغ سی رونے کو ہوتی ہے اچھا دو جھولے تھے گھر کو لیتے ہوئے میرا سانس جو ہے نا ایک دفعہ پتہ لگتا تھا اور یہ ایس کریم جس کا یار اللہ کی مزہ ہے جو چیزیں اب ہمیں بائٹ سے نہیں ملتی جو یہاں سے ملتی ہے ہاں ایک چیز تو ہے اگر آپ میلے پہ جاتے تو کھانے پینے والے چیزیں تھوڑی کم کھایا کریں ملے ہلکی پھلکی آپ کے بھائی کا دل کی آپ کے بھائی نے کھا لی تو یہاں پر یہ تھے ویٹس وغیرہ میں نے کہا میں بھی اٹھانے کا ٹرائی کرتا ہوں لیکن میں نے بولا کہ یار چھوڑو اپنے کنم پہ ہی وزن ڈالنا ہے تو میں نے کہا رہنے دیتے ہیں تو آگے دیکھیں آپ لوگ یہ دوست ہیں کچھ لوگ اٹھا رہے تھے اور میں نے کہا یار اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں ویسے تو پورے سال میں دیکھنے کو نہیں ملتی تو آپ دیکھیں یہ سامنے کتنی پیاری لائٹنگ ہوئی ہے کتنے چیہا تو یہ اسماری جھولا اور جو کشتی وغیرہ لگی ہوئی ہے یہاں پر وہ دیکھ کر آپ کا بھائی کو بہت ڈال لگتا تھا آپ کا بھائی میلے پہ آتا تھا اور بچپن میں سب سے زیادہ یہ جمپنگ والا جھولا لیتا تھا اگر آپ نے بھی لیا تو آپ کو مینڈ کرو آپ کا بھائی اس پہ ایسے ایسے سٹرینڈ کرتا تھا کیا بتاؤں لیکن آپ بڑے ہو گیاں یار آپ تو دل نہیں کرتا لیکن یہ دیکھیں اس کے بعد کھٹا کھٹا جوز انار کا اور مالٹے کا آپ اس کو پینے کے بعد تو آپ کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں جس آگی لیکن وہ جس کے بعد جو آپ کو رات کا گلے میں جس آجاتی ہے نا وہ آپ کے لئے کافی ہو جاتی ہے تو میرے دوستوں آؤ جو ہے کرو لیکن یہ چیزیں کم پی ہو تو دیکھیں یار اسمانی جھولا تو آپ کے بھائی کا بھی بہت دل کیا تھا اس پہ لوں لیکن کچھ فرینڈز تھے جنہوں نے مجھے بولا کہ عویس تو نے ہمارے ساتھ آنا ہے اور یہ چیز لینی ہے لیکن آج میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ ویلاغ منیا میں نے بولا کہ یار ہیت کا دن ہے ایسے تو نہ آنا جائے کچھ تو اپنے دوستوں کو رونک میلا دکھائیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کے بھائی نے بولا کہ یار تھوستہ کیمرے میں ہم بھی آ جائیں یہ چیزیں وغیرہ دیکھیں تو یار یہ ایسے ویسے جھولا جو ہے نا دیکھنے میں ڈر تو بہت لگتا ہے باٹ اتنا ہی مزہ بھی ان جھولوں کا ہے یہ دو جھولیں ہیں کشتی اور عثمانی جھولا جو آپ کے بھائی نے سب سے زیادہ لیا ہے اور بہت مزہ آتا ہے اور پھر یہ تھا جس کے اندر کہتے ہیں کہ سر کٹا احسان اور پتہ نہیں کیا کیا آگئے مین آپ کو پتہ لگے کہ چیریہ گھار جس کے اندر جانے کے بعد نظر آتا ہے کہ کتے کی جگہ باندھر باندھا ہے اور شیر کی جگہ بلی باندھی بھی ہے لیکن کیا کریں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سارا میلا یار اتنی مزے کی رونے کتنی مزے زبردست اور میرے پیارے دوستوں اگر آپ یہ ویڈیو بیچ میں چھوڑ دو کہ تو مزہ نہیں آئے گا اور اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یا لائک اور کمنٹ کر کے اپنا بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تو آپ دیکھیں یہ ہاں پر کتنی زیادہ عوام ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں یہ وہ جولہ جس پر ایلیمنٹ مجھے لگے ہوتے تھے اور ہم لوگ اس پر بیٹھ کے بہت ساتھ جولے تھے یار میں صحیح بتاؤں میرے بچپن کے دن یہ یاد آگیا ہے یہ چاٹ یہ چاٹ جہاں میں بچپن سے کھا رہا ہوں اور اس نے کھٹی ہوتی ہے کہ کھاتے وقت تو پتہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں آگئے ہوں بات ہوئی ہے کہ بات میں اگر آپ اس کو سادہ کھائیں تو آپ کا گلہ جواب دے جائے گا کیونکہ جتنی چاٹ پتہ چیزیں ہوتی ہیں اتنی نقصان دے بھی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی ساری عوام آئی وی تھی کچھ لوگ تھے جو مجھے یہاں پر جاننے والے ملے جنہوں نے یار مجھے بہت سپورٹ کیا جن کو پتہ تھا کیا ویس بھائی آپ نے بلوگ شوٹ کرنے آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ رونکھیں یہ اچھا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی یہاں پر جا کر آپ نے پیسے بھی دینے اور وزن بھی اٹھانا ہے چل لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی بوڈی پر وزن ڈالنے کے لیے تو یہ تھا جس کے اندر وہ مرسیکلو گارہ جا رہے ہوتے ہیں ابھی میں بائٹ بائٹ سے سارا ملہ ہوں گا میں نے ایک جھولا بھی لیا کیونکہ میرے فرینڈ سے مجھے بولا تھا کہ یار تو انہیں اکیلے نہیں جانا بٹ میں نے بولا یار یوٹیوب فیملی ہے ان کو سارے لے کے تو جاؤں گا پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے یہاں پر میرا یہ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا فرینڈ جو یوٹیوب پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں پیار کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک اچھانے بیوز آتے ہیں لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان سب کا یار ڈل سے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی وجہ سے میرا خوصلہ جائے اور زیادہ بنتا ہے اور ہمیں ویڈیوز پر ویڈیوز بنائی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اور بہتری بھی لاؤں ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں یہاں پر میں نے دیکھ ہی لیا کہ یار ایک بندہ ملا تھا جس نے ویٹ اٹھایا میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے بھی آتا اٹھایا اور نیچے گھرا دیا لیکن میں جو پتا ہے کہ یہ ویٹ اٹھانا مشکل نہیں تھا لیکن سب سے زیادہ مجھے اسی ان چیزوں پر آر تھی کہ یار اتنے بچے یہ بکس وغیرہ بنوار تھے جبکہ یہ چیزیں تو وہ میرے خیال سے ہر بندہ گھر میں بنا لیتا ہے لیکن کیا ہے ایک رونک ہے یہ ایک مزہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ انجوائے کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں میرا ویلوگ بھی آپ کو بہت پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک ہیٹ اور اپنے پیارے بھائی کو اچھے اچھے سے کمائن کریں اور اپنا بہت سارا چاہ رکھیں ملتے ہیں نیچ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ